اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خیر السباہ امید ہے کہ آپ تمام اللہ کے فضل و کرم سے بخیر یہ توافیت ہوں گے اب آئیے آج کی چند اہم خبریں جو کہ راشتیہ سہارا روز نامے میں شائع ہوئی ہیں انہیں پڑھتا ہوں سنے گا یوم آزادی تقریبات کی تیاریاں مکمل نئی دہلی دار الحکومت دہلی کے تاریخی لال خلافر ستھتر وی یوم آزادی کی تقریب کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں اور وزیر آزم نرندر مہدی پندرہ اگس کو ملک بھر میں منائے جانے والے یوم آزادی کے اس جشن کے موقع پر قومی پر سم لہرائیں گے اور اس تاریخی یادکار کے فیصل سے قوم سے خطاب کریں گے اس سال یوم آزادی کے موقع پر آزادی کا عمرت مہد سوا کی تقریب اختتام پذیر ہوگی اس کا آغاز وزیر آزم نے بارہ مارچ دو ہزار اکیس کو احمد آباد گجرات میں سابرمتی آشنم سے کیا تھا اس کے ساتھ سال دو ہزار سینٹالیس تک ہندوستان کو یہ ایک ترقی آفتہ ملک بنانے کے موڈی کے قاب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے ملک نئے جوش و جذبے کے ساتھ امرت کال کے اس سفر میں آگے بڑھے گا یوم آزادی کو منانے کے لیے بہت سے نئے اختیارات کیے گئے ہیں گزشتہ سال کے مقابلے اس سال بڑی تعداد میں مہمانوں کو مدعوب کیا گیا ہے لال قلعہ میں ہونے والی تقریبات کا حصہ بننے کے لیے ملک بھر سے مختلف پیشوں سے تعلق رکھنے والے تقریباً ایک ہزار آٹھ سو افراد کو ان کی شرکتہ حیات کے ساتھ بطور مہمان خصوصی مدعوب کیا گیا ہے یہ پہل حکومت کے جن بھاگیداری کے نقطہ نظر کے مطابق کی گئی ہے قاس مہمانوں میں چھ سو ساٹھ سے زیادہ متحرک دیہاتوں کے چار سو سے زیادہ سرپنس فارمر پروڈیوزرز آرگنائزنگ آرگنیزیشنز اسکیم سے وابستہ دو سو پچاس لوگ پردھان منتری کسان سمان ندھی یوزنہ اور پردھان منتری کاؤشل وکاس یوزنہ کے پچاس پچاس شرکا نئے پارلیمنٹ ہاؤس سمیت سنٹرل ویسٹ آپر پروڈیکٹ سے جڑے پچاس شرم یوگی تامیراتی کارکن پچاس پچاس خادی کارکن وہ سرحدی سڑکوں کی تامیر امرت سروبر اور ہر گھر جل یو جنہ سے وابستہ لوگوں کے ساتھ ساتھ پچاس پچاس پریمری اسکول کے اساتیزہ نرسیں اور ماہیگیر شامل ہیں واشنگٹن امریکی ریاستہ ہوائی کے جنگلات میں آگ لگنے سے تیرانوے افراد کی موت ہو گئی ہے امریکہ کے جنگلات میں گزشتہ سو سالوں میں لگنے والی یہ بدترین آگ ہے ہوایی کے گورنر جوش کرین نے خدشہ ظاہر کیا کہ ہلاکتوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے حضرت لقمان رحمت اللہ علیہ کے آخوال زرین سنیں جب خلقت کے پاس آؤ تو زبان کی نگہ داشت کرو مسائب سے مت گھبراؤ کیونکہ ستارے اندھیری میں ہی چمکتے ہیں حکمت اور دانائی مفلس کو بادشاہ بنا دیتی ہے جو بات دشمن سے پوشدہ رکھنا چاہتے ہو دوست سے بھی پوشدہ رکھو ہو سکتا ہے کبھی وہی تمہارا دشمن ہو جائے جد و جہت نہ کرنا محتاجی کا باس ہوتا ہے اور محتاجی دین کو تنگ اخل کو ضعیف اور مروت کو زائل کر دیتی ہے وقت کی اگر قیمت ہے تو وہ اس کا صحیح استعمال ہے خدا حافظ